ملہ زلے کی موائی انترکت پپری مال اپسواست کینڈر میں آگ جنی کی گھٹنا سامنے آئی ہے بھیشن آگ کی گھٹنا میں اپسواست کینڈر میں رکھی دوائیاں اور سامگری جلکر خاک ہو گئی ملہ زلے کی موائی وکاس کھنڈ کے گرام پپری مال کی اپسواست کینڈر میں شنی بار دیرہ تچانک آنگ لگ گئی سانیہ لوگوں کی اور سے جب تک آنگ کو کابو کرنا کا پریاز کی آیا تھا سب تک آنگ نے پورے سواست کینڈر کو اپ نیچہ پیٹھ میں لے لیا اس آگ میں کینڈر میں رکھا گیس سیلنڈر بھی پھٹ گیا جس کے قرآن سواست کینڈر میں بھاری نقصان ہوا ہے آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکیٹ بتائی جا رہی ہے مہوائی بی ایموں نے بتایا کہ سواست کینڈر میں ایک دن پورو بجلی کا کاری چل رہا تھا تو سمبھاؤنا ہے کہ شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آنگ لگی ہو انہوں نے بتایا کہ آنگ سے شاست کے سامان کاغذات سہیت انیہ سامان سب کچھ جل کر نشت ہو گیا ہے سواست کینڈر میں اے 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 ایم سیتا نگریہ رہتی تھی وہاں گیا سیلنڈر بھی پھٹ گیا اور ان کی گرہستی کا سامان بھی جل گیا انہوں نے کہا کہ آنگ سے ہوئی کشدی کا آنگ لنگ کیا جا رہا ہے بتا گیا کہ سواست کینڈر کی اے 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 سیتا نگریہ باہر گئی ہوئی تھی دیرہ دستانی لوگوں نے انہیں آگ لگنے کی سوچنا دی جب تک پہ وہاں پہنچی تب تک سبھی کچھ جل کر نشت ہو گیا تھا اس آنگ میں سواست کینڈر کی سامانگری سہیت ان کی گرہستی کی سامانگری جل کر خاک ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اچھا دیکاریوں وہ پولیس کو اس گھٹنا کی سوچنا دے دی ہے تب راتری میں بارہ بجے لگ بگ اپسواست کینڈر پتری میں آگ لگی ہوئی تھی جس کی جانکاری مجھے گرہم باسیوں نے خون دوارہ آگت کر آیا اس کے بعد میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچی تب وہاں پورا آگ اور ساڑھے بارہ بجے کی بات ہے رات میں اور یہ اپسواست کینڈرے کے پیچھے والی مہاترہ ہم جاگی تھی اس نے ہم کو پھر جا کر جگایا چلو چلو اپسواست کینڈرے میں آگ لگ گیا کر ہم لوگ آئی دو روم میں آگ پھیلا تھا اس ٹائن ہم بجھانے کے بہت پریاس کیا لیکن ڈھوہ زیادہ ہونے کے کارن ہم لوگ اندر نہیں جا پائے اور آگ بہت تیز تھا ڈیپڑی مال جو ہے جو آمد بچھا چہتر میں جو ڈیپڑی مال میں اے ایم کے پت پرکارا سیتا ناغریہ پتی کشن ناغریہ آنے پر آج جو ہے لکھت میں سوچنا دیا کی جو ہے کہ اپسواست کے اندر میں جو ہے ساٹھ سرکیٹ یا کسی اگراد کارنس جو ہے اس میں آگ لگ گئے جس میں جو ہے گھر کے سمان ایم آسپتال کی جو ساس کی سمان جل گئے ہیں اس کی سوچنا دیں آئی ہے اس دی پورٹ کے لیے منڈلہ سے سلیم خان کی ریپورٹ سوچنا دوں جلیل سواد بھی سواد سن قدبستم